ہیلو دوستو الیکٹیکل ڈرائنگ سینٹر میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے جانیں گے کہ ایک مینویل چینجر کے کنکشن کیسے کرتے ہیں اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کو گور سے دیکھیں سنیے سمجھئے اگر کسی طرح کا سوال ہو سجاؤ تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں تو چلیے ویڈیو سوکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد گھنٹی کا آئیکن آئے گا اس کو دبا کر نوٹفکیشن اون کر لیجئے اور دیکھیں الیکٹیکس جوڑی سوی پرکار کی ویڈیو سبسکرائب کر لینا بلکل فیر ہے دوستو آپ کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تو چلیے ویڈیو شروع کر تو دیکھیں دوستو یہ ایک مینویل چینجور ہے ہم آپ کو اس کے کنکشن سمجھاتے ہیں کس طریقے سے اس کے کنکشن ہے دوستو دیکھیں ویسے تو یہ تھیری فیس کا مینویل چینجور ہے گا دیکھیں دیکھیں یہ ایک جگہ لگا ہوا ہے گا کسی کے یہاں ہم آپ کو اس میں دکھاتے ہیں یہ سنگل فیس میں نوٹل اور فیس میں لگا رکھا ہے تو دیکھیں دوستو اس کا ایک کونٹیک ہی ہو گیا ایک کونٹیک ہی ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اور ایک کونٹیک اوپر ہو گیا اسی کے سامنے اور ایک اور اوپر ہی ہو گیا اسی کے سامنے تو یہ اوپر نیچے ہیں ٹھیک ہے اور جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتی جو جوڑی ہوئی ہے گی یہ ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے یہ کئی کھالی نہیں ہے یہ بھی کھالی ہے یہ بھی کھالی ہے یہ کئی کھالی ہے یہ کئی تیچنگ نہیں ہے یہ جو تیچنگ ہے دیکھیں دوستو یہ جو پتی تیچنگ ہے گی اس میں ہم لوڑ لے جاتے ہیں اس میں ایسی سپلائی لے جاتے ہیں جو گور میٹس آتی ہے ایسی سپلائی اس ٹرمینل میں اور اس ٹرمینل میں اور جو اوپر ٹرمینل ہے گا اس ٹرمینل میں اور اس ٹرمینل میں اس میں ہم جنرنیٹر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہاں اوف ہو جاتا ہے یہاں سی جنرنیٹر اسٹارٹنگ ہو جاتا ہے اور یہاں سی ایسی سپلائی سروع ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ہم چلی ہم آپ کو ڈرائنگ پر سمجھاتے ہیں اچھی طریقے سے ہے تو دوستو دیکھیں میں چینج اور آپ کو جنرنیٹر کی اور ایسی سپلائی اور لوڈ کی پوری وائزنگ سمجھاؤں گا آپ اس میں سے لوڈ کیسے نکلتا ہے اور ایسی سپلائی اور اس کا کونٹیک میں سارے آپ کو ڈرائنگ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں تو دوستو دیکھیں میں چینج اور بنا رہا ہوں میں یہ کر دیتا ہوں میں یہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں آپ کو یہ میٹر ہو گیا میٹر میں چار کونٹیک ہوتے ہیں یہ گورمنٹ کی سپلائی آگئی اور یہ یہاں سے میں اس میں لے جاؤں گا اور میں ادھر ایک جنرنیٹر بنا دیتا ہوں میں اس میں پوری آپ کو پوری سپلائی لے جا کے سمجھانے کوشش کروں گا اور ادھر میں لوڈ کے لیے ایک ہاؤس بنا دیتا ہوں چھے گا دوستو یہ ہاؤس بنا دیا ہے میں نے یہ میں چینجور کا کونٹیک پر بنا رہا ہوں جس پہ ہم اس کو کونٹیک کو جوڑیں گے دیکھیں دوستو میں نے اس میں یہ روڈ بنا دی ہے یہ لوڈ یہ لوڈ کے لیے ہے جس طرح کا آپ کو انٹرفیس ہوا نظر آ رہا تھا اسی طریقہ ہے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس پتی کو میں اس سے یہاں جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور یہ پتی سے ہی یہ کونٹیک جوڑ دیا اس سے روڈ سے ٹھیک ہے دوستو یہ یہاں جوڑ دیا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا لوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ میٹر سے ہماری جو سپلائی آئے گی یہاں سے ٹھیک ہے دوستو اور یہ جرنیٹر ہو گیا میرا یہ جرنیٹر ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ میرا جرنیٹر ہو گیا اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو یہ جرنیٹر کی سپلائی میری اوپر آگئی اس کونٹیک پہ اور اس کونٹیک پہ اور ایسی سپلائی میٹر سے یہ یہ نیچے کنیکٹ ہو گئی ایک اس کونٹیک پہ ایک اس پہ اور جو یہ پتی ہے یہ ٹچنگ رہتی ہے دوستو اب مان لو میں نے تمہیں وہاں پہ دکھایا تھا جو اوپر اوپر لی طرف تھا اس کا جو کونٹیک تھا تو اب اس میں جو لائٹ چلے ہے تو جرنیٹر کیلئے چل رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں جرنیٹر والی سے یہ ٹچنگ ہے جب اس پتی کو ہٹا دیں گے جو ہٹی اس کی اوپر یہ ہے گی اگر اسے اوپر کر دیں گے تو یہ اوف ہو جائے گا اگر اسے ہٹا دیں گے اوف ہو جائے گا اگر اسے یہاں نیچے کر دیں گے تو اس میں یہ کونٹیک اس کا کٹ جائے گا اور یہ ایسی سپلائی کا جڑ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کونٹیک یہاں پہ پلٹ جائے گا یہاں پہ یہاں جائے گا یہاں جائے گا یہاں جائے گا اور یہاں جائے گا تو یہ تھیری فیس کا چینجو رہا ہے اس ہے سنگل فیس میں ہاؤس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو تو ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ